اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بیبی باجی کی اگلی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ نصیر وہ بہت زیادہ اب اسما کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جب بھی بدلنے کی خود کو کوشش کی ہے لیکن تمہاری طرف سے مجھے دھوکہ ہی ملا ہے اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اسما کو اپنے گھر سے بھی نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ادھر ازرہ بات کر رہی ہوتی ہے واصف کے والد سے اور اسے گھر بلا لیتی ہے جس کے بعد ادھر جمال کا والد بھرپور طریقے سے نصیر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن نصیر اس کی ذرا سے بھی بات نہیں مان رہا ہوتا ہے پھر اسی دوران ادھر جمال واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ خوب ناراض ہو جاتا ہے ازرہ سے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ابو کو ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا پہلے ہی تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ابو کی طبیعت خراب ہے لیکن پھر بھی تمہیں ذرا سے بھی احساس نہیں ہے ج اس پر کہ ازرہ یہی جواب میں کہتی ہے کہ مجھے جو درست لگا میں نے ویسے ہی کیا ہے خیر پھر وزید وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسما کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی ہاں تک کہ وہ ہسپتال پہنچ جائے گی جس کے بعد پھر ادھر سمن کی امی یہی بتا رہی ہوگی واصف کی والدہ کو کہ ان سب چیزوں کے لیے ذمہ دار اور قصور وار صرف اور صرف ازرہ ہی ہے کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے جائیدات کے حصے کی بات ہو سک اور وہ بہت ہی جلد اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے یہی اس کا مقصد ہے اور اسی کو مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر وہ کوچشیں کر رہی ہے خیر جبکہ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے اب واصف کی امی کسی صورت میں بھی ازرہ کو اس کے خواب پورے نہیں کرنے دے گی ہاں تک کہ واصف کا والد اپنی تمام تر جائیدات وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور جیسے ہی پھر ازرہ اور فرحت کو معلوم ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ دونوں حیران ہو جاتی ہے اور خوب غص جس کے بعد پھر ادھر فرحت کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ واصف سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے دیکھ لیا میں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا مجھے یہی لگ رہا ہے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی نوکری اور اپنی کریئر اور اپنے مستقبل کے حوالے سے فوکس رہو اور اپنی ذمہ داریوں کا سوچو اور سب کی فکر کرنا چھوڑ دو کیونکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ جمال بھائی اور نصیر بھائی تمہارا بلکل بھی ساتھ دیں گے یہ بھی اپنے اپنے ہ بہت زیادہ خراب رہنے لگتی ہے یہاں تک کہ مزید ٹویسٹ ڈرامے میں تب آتا ہے جب ادھر نصیر کی تمام تر حقیقت سامنے گھر آ جاتی ہے جس کے بعد اب تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب وہ کسی بھی صورت اسما کے ساتھ نہیں رہے گا اور اس رشتے کو مزید نہیں رکھ پائے گا اور یہی بات وہ کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد پھر ادھر واصف کی امی وہ بڑے غصے میں آ جاتی ہے ہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہے نصیر پر اسے سمجھ ہی ہوتی ہے تم بہت ہی برے ہو میں نے اس قدر کوشش کی کہ تم صدر جاؤ گے اور بدل جاؤ گے لیکن نہیں تم بالکل بھی باز نہیں آئے سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نصیر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو پائے گا یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ